موسیقی 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 مسیق جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے اور پاسٹر روبن کی طرف سے اسلام ہم آج آپ کے سامنے آئے ہیں نئے مہمانوں کے ساتھ اور ایک سپیشل پروگرام کے ساتھ جو کہ فادرز ڈے کے حوالے سے ہے سو آج ہم فادر ڈے کو بھی سیلیبریٹ کریں گے ساتھ اور ساتھ ہم کلام بھی سیکھیں گے کلام کی باتیں بھی ہوں گی اور ہم جو آج ہمارے ساتھ نوجوان آئے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے سو میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے شو کو آگے بڑھانے سے پہلے پاسٹر روبن جو ہیں وہ دعا میں رہنمائی کریں سارے پروگرام کے لیے ساری ٹیم کے لیے اور گوڈ شیپڑ ٹیلیویجن کے لیے آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں قدوس بربر کے مالک کی ہوا خدا میرے آقا آقا دو جہاں تجھے حیات جاودہ ہیں تیرے نام کا شکر کرتے ہیں تو ہم سب کو اکل سلیم بخشنا تاکہ جتنی گفتو شنید ہو تیرا نام جلال پائے اور اے خدا شکر گزار اس وقت کے لیے جو تُو نے ہمارے زندگی کے اندر بخش دیا گوڈ شیپڑ ٹیلیویزن کے لیے خدا جو تُو نے پلیٹ فارم مہیا کیا کہ خدا تیرے کلام کی منادی ہو اور خدا ان زندگیوں تک تیرا کلام پہنچے جو دور دراز علاقوں کے اندر ہیں تاکہ تیرے کلام کو سیکھے اور برکت پائیں اور فریاد کرتا ہوں اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھنا بشپ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں اے خدا اپنے بندہ کو اور خدا ان قوت طاقت دے تاکہ اے خدا تیرا نام تیرے بندہ کے وسیلہ سے خدا ان رسلت پاتا جائے اور زندگیوں کے اندر خدا ان تو ہی تُو راج کرے خدا ان من کرتا ہوں آج کے سارے پروگرام میں ہمارے شامل حال ہونا تاکہ تیرا نام جلال پائے اور اے خدا تُو ہی تُو جانا اور جانچا جائے ساری خدا ان ٹیم کو چھونا خدا ان جتنے لوگ خدا ان اس میں ورکنگ کرے ہیں خدا ان سب کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنا تاکہ تُو ہی سب کی زندگی کے اندر جلال پائے چھو برک کر دے مسیحہ کے نام سے ایمین بہت شکریہ پاسٹر صاحب ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور میں چاہوں گے کہ پاسٹر روبرن اپنے مہمانوں سے تارف کروائیں جی ساملین ہمارے درمیان خدا کے خادم عظیم خادم ہے ان کا تارف سنیں گے تاکہ ہم سب برکت پائیں جی پر صاحب تینک یو خدا ان آپ کو بہت زیادہ برکت ہے آج میرا دل شکر گزاری سے پاسٹر صاحب بھرا ہوا ہے کہ ہم خدا ان کی حضوری میں ہیں اور گوڈ شیفر ٹیلی ویئن کا اور سارے انتظام کرنے والوں کا بالخصوص علی جناب بشپ پالوس صاحب کا اور آپ کا میری بہن فرزانہ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس لائک سمجھا کہ آج کے درمیان ہم فادر ڈے کے پروگرام میں آسکے میں اپنا نام بتانا چاہوں گا میرا نام شماؤن بشیر ہے اور میرا تعلق اسلام آباز سے ہے چرچ آف گارڈ ماؤنٹین اسمبلیز پاکستان میں میں بینا سینئر پاسٹر خداوند کے نام کی گواہی کا کام کر رہا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ آج ہم آپ کے درمیان ہیں خداوند آپ کو برگ کر دے سمجھ اور اس طرح ہمارے درمیان جوان بیٹا ہے ہم ان کے بارے میں انہی سے پوچھیں گے ان کا تعرف کہ وہ بتائیں اپنے بارے میں جی بیٹا تینکیو پیشیر صاحب آپ کا آپ نے مجھے اپنے شو میں بیشیر صاحب کا اور سسٹر فرزانہ کا بہت تینک فول ہوں کہ انہی نے ہمیں اپنے شو میں بیشیر صاحب کے بہت تینک فول ہیں اور پیشیر صاحب میرے نام شہروز ہے اور پیشیر صاحب میں چرچ آف گارڈ ماؤنٹین اسمبلیز اسلام بات سے اور میں از ایک آڈینیٹر کام کروں ان کے سارے ایمنٹس وغیرہ ارگنائز کرواتا ہوں پورے اسلام بات پڑھنی میں جیدر ہوتے تو میں پاسٹر شمان بشیر صاحب کے ساتھ مل کے خدمت کر رہا ہوں بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا اور شروز بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنا تعرف کروایا ہمیں ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمانوں کی طرف اور میں چاہوں گے کہ ایلڈر صاحب اپنا تعرف کروائے ہمیں اسلام جی میری ترسی صاحب ہو میرا نام ایلڈر شمان میں چرچ آف گارڈ مونٹین اسمبلی میں ایلڈر کی خدمت کر رہا ہوں تو میرا تعلق اسلام باسی ہے جیڈ میں چرچ آف گارڈ کی برانچ ہے ہماری مین چرچ ہے وہاں بھی ہم خدمت کر رہے ہیں تو خلام کا شکر ہے کہ خلام نے ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہوا ہے ہم بشپ صاحب کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج اپنے پروگرام میں ہمیں یہاں پر بلایا کہ ہم سب مل بیٹھ کر آج کے پروگرام کے لیے آج کی ساری بات چیت کر سکے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ آج کا دن جو خلاہ نے ہمیں بکشیا ہے مل بیٹھ کر ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکے بہت شکریہ ہمارے ساتھ بیٹی مجود ہے ہم ان سے چاہیں گے کہ وہ بھی اپنا تعرف کروائیں پہلے تو میرے جب سے سب کو اسلام میرا نام میری ہے میری شامون اور میں نرسنگ کی سٹوڈنٹ ہوں اور میں چرچ آف گارڈ مانٹین اسمبلی میں جو جی ایڈ کی برانچ ہے تو سنڈے سکول کی ٹیچر بھی ہوں بچوں کو مطلب ٹیچ کرتی ہوں اور تھینکیو سو مچ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا بہت شکریہ جی ناظرین ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کا تعرف سنا تو میں چلتی ہوں پاسٹر روبرن کی طرف اور اپنے شو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جی پاسٹر روبرن جی پرشاہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی فیملی کے بارے میں آپ کے ابائی گاؤں کے بارے میں پھر آپ کے آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا تاکہ ہم اس سے بھی کچھ سیکھ سکیں خدا ہم آپ کو برکہ دے میں نے اپنا نام بتایا اور گاؤں کا ضرور بتانا چاہوں گا گاؤں ہمارا سیالکورٹ زلہ ہے اور اس کے قریب ہی پسرور کے ساتھ ہی گاؤں ہے علی پور سیدہ پنج گرائیاں کے نام سے اور بائی برت میں اسلامباد سے ہوں اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ سیونٹی سیکس میں اسلامباد میں شفٹ ہوئے اور تب سے ہم لوگ اسلامباد میں ہی ہیں لیکن گاؤں جاتے ہیں بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں گاؤں کا محول بہت اچھا آج بھی ہمیں یاد ہے اور چھوٹے ہوتے ہوئے کی شرارتیں بھی یاد آتی ہیں کبھی کبھی لیکن ایک اچھی بلیسڈ فیملی میں ہم نے جنم لیا میری والدہ محترمہ میں آج بڑے فخر کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ خدا کی بڑی عظیم خادمہ اور اس وقت میں میری والدہ کے وسیلہ سے بہت سارے گاؤں کی جو جوان بیٹیاں تھیں وہ خداوند میں آئیں اور جب ہم پیدا ہوئے تو ہم بھی خداوند میں اسی طرح سے بڑے بیدار تھے میں بہت چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ میری والدہ نے مجھے بڑے شوق سے ڈھولک لا کے دی اور ہمارے گھر میں خدا کے خادم بزرگ خادم وہ خداوند میں سو گئے ہیں بزرگ بابو شاہد صاحب آتے تھے عبادت کے لیے تو میں ان کے ساتھ ڈھولک پلے کرتا تھا اور اس وقت سے ہی ہماری پوری فیملی خداوند میں بڑی زبردست بیدار تھی اور وہ سلسلہ ایسے ہی چلتا چلا گیا فرنڈشپ بھی تھی دوستوں کے ساتھ کھیلنا میں کرکٹ بہت اچھا کھیلتا تھا فٹبال کا بڑا اچھا پلئر تھا اور اب بھی کبھی ٹائم مل جائے تو ہم کچھ کر لیتے ہیں سو اچھا ٹائم تھا اور پھر وقت آیا کہ ہم خداوند میں پراپرلی خدمت میں آئے تو مجھے بتانا یہ ضروری میں سمجھوں گا کہ میری والدہ محترمہ جو خدا کی بڑی زبردست پاسچر صاحب خادمہ تھی وہ آپ نے نام سنا ہوگا بزرگ سادو سندر سنگھ نظامی صاحب سادو سندر سنگھ سادو سندر سنگھ صاحب کی میری والدہ محترمہ پروتری شاگرد تھی اور آج خدا کے شکر ہے کہ وہ بلیسنگ ہمارے خاندان کے اندر ہے کہ ہمارے خاندان میں جو بھی بچہ چودہ سال کا ہوتا ہے وہ بقاعدہ نجاتی آفتہ ببتسمائی آفتہ ہوتا ہے اور خداوند میں پورے طور سے بیدار ہوتا ہے یہ ایک بڑی گواہی ہے جو آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں فادر ڈے کے تعلق سے آج بیان کر رہا ہوں خداوند آپ کو برکہ دے خداوند آپ کو برکہ دے اس طرح ہمارے درمیان بیٹا شروز ہے ہم اس سے بھی فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں جی بیٹا میں پاسٹر شمن برشیر صاحب کا بڑا صاحب زیادہ ہوں اور میرے سے دو چھوٹے بہن بھائی ہیں ایک چھوٹا بھائی ہے اس کا نام کیریس ہے اور اس سے چھوٹی جو سسٹر ہے اس کا نام روحام ہے اور ہم خدمت میں باپا کے ساتھ گوشہ پا گوشہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہر جگہ پریئرز پہ جانا کنونشنز پہ جانا ان کے ساتھ خدمت میں ہم ان کے بالکل ساتھ ہیں صحیح اچھا بیٹا اپنی ایڈکیشن کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ایڈکیشن کے کس لیول کے اندر آپ ابھی جا رہے ہیں میں بیسکلی کمپیوٹر سائنس پہ رہا ہوں بیس کمپیوٹر سائنس اور ان فیچر میں کمپیوٹر سائنٹسٹ انجام گا ای تنگ ٹو ایئرز کے بعد اور خدا ان کے فضل سے خدا مجھے سٹیڈی میں بڑھا رہا اور اپنی خدمت میں بڑھا رہا ہے خدا اند آپ کو برکت ہے بیٹا خدا اند آپ کے ساتھ ہو اور آپ اسی طرح بڑھتے رہیں اور خدا اند کے نام کو جلال دیتے رہیں آمین بہت شکریہ پاسٹر صاحب اور شروز کہ آپ نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمانوں کی طرف سو ایڈر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے اپنی فیملی کے بارے میں اپنے ابائی گوہوں کے بارے میں تو آپ ہمیں سر شیئر کریں گے کچھ جی جی ضرور جی ضرور شیئر کریں گے میرے تین بچے ہیں جی ایک دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے لی بیٹے کا نام لی ہے ایک میری ہے جو آپ کے سامنے ایک فیری ہے بیٹی سب سے چھوٹی میری تو یہ تین بچے بیٹا جو اس نے پڑھا اپنی حتم کار لی ہے تو یہ بیٹی ہے نرسنگ کا کار رہی ہے تو چھوٹی بیٹی جو فیری ہے زوہا وہ بھی پڑھ رہی ہے اس کی چل رہی ہے آئتھ میں گئی ہے اسی طرح آستا ہے سب پڑھ رہے ہیں بچے میرے تو ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ میند ان کے لیے کر رہے ہیں کہ باس اسی طرح ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پڑھای کو پراپر لے کا چل سکیں اچھے طریقے سے پڑھ سکیں بکایا گاؤں میرا جو ہے وہ سیال کورٹ ہے ابائدوں وہاں پہ پانٹ گرائن وہ گاؤں ہیں میرا پہ سے پدایش تو میری یہاں کے سلام بعد گیا یہاں پہ شروع سے ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں والدہ والد جب ان کی شادی ہوئی تو یہاں پہ شفٹ ہو گئے اس کے بعد پھر یہاں پہ رہنا ہے جوب شوپ شفٹ ہم یہاں پہ ہو گئے سب کو یہاں پہ جاتے ہیں گاؤں کبھی کبھی چکر لگاتے ہیں خدام کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری فیملی جو ہے خاندان جو ہمارا ہے وہ خدام میں بالکل خدام کا فضل ہے کہ ہم پراپر طریقے ایک ساتھ خدام کو ساتھ چل رہے ہیں یہ خدام کا ہمارے خاندان پہ ہمارے فیملی پہ خدام کا فضل ہے آمین آمین جی بہت شکریہ جی ہم چلتے ہیں اپنی بیٹی کی طرف تو میری آپ بتائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل آپ کے یعنی کہ ایڈوکیشن کہاں تک ہے اور اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں آمین میں تو ویسے نرسنگ کی سٹوڈنٹ ہوں ابھی میری انٹرنشپ ختم ہوئی ہے اور جو ہے ویسے دو سال کا ڈپلومہ ڈپلومہ بھی ختم ہونے والا ہے پہ ویسے یعنی نرسنگ نرس مطلب ہے ہم ہسپیٹل میں جوب کروں گے آمین آپ تھوڑا بتائیں گے اپنے فیملی کے بارے میں میری فیملی میں دو چھوٹے بہین بھائی ہیں ماما باپا ہے بابا میرے ایلڈر ہیں اور ماما ہاؤز وائف ہے بس یہ تو آپ اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں کہ آپ چرچ میں کوئی خدمت کرتی ہے کہ کس طرح آپ کیتے ہیں چرچ میں کبھی کبھار ورشپ ہو جاتی ہے یا پھر ایزا سنڈے سکول ٹیچر بچوں کو ٹیچ کر لیتی ہوں بس یہ بہت شکریہ ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کی فیملیز کے بارے میں ان کے بھائی گوہوں کے بارے میں سنا پوچھا بڑا اچھا لگا تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم آج جو سیلیبریشن کر رہے ہیں فادر ڈے کے حوالے سے سو ہم اس کے بارے میں ہم اپنے مہمانوں سے ضرور بات کریں گے اور ہم بائبل میں سے دیکھیں گے کہ ہمارا یعنی کہ کلام پاک اس کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایت کرتے ہیں تو میں چاہوں گے کہ پاسٹر صاحب تھوڑا ہمیں بائبل میں سے بتائیں کہ فادر ڈے کے حوالے سے تاکہ ہمارے سننے والوں تک بھی یہ بات پہنچیں تینک یو خداون برکت دے میری پیاری بہن آپ کو اور سب دیکھنے والوں کو آئیں خداون کے مقدس زندگی بخش پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سنیں سیکھیں اور برکت پائیں بائبل مقدس میں سے امسال کی کتاب ہے اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کو میں پڑھوں گا اور میں ضرور چاہوں گا کہ تیسری اور چوتھی آیت خدا کے خادم ایلرش شماؤن صاحب ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں گے بائبل مقدس میں لکھا ہے اے میرے بیٹو باب کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کوئی نگاہ میں نازک اور اکیلہ لادلا باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں میرے فرمان بجالا اور زندہ رہ کلام مقدس کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے اور بالخصوص جتنے سن رہے ہیں ان سب کے گھرانوں خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہو وقت ہے کہ آج ہم خدا کے کلام کو بڑے غور کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ سنے اور محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل پہرا بھی ہوں آج پاسٹر صاحب حالات اس قدر تیزی کے ساتھ رخ بدل رہے ہیں کہ نوجوان نسل خدا سے دور اور پھر ایک ایسا عملیس نے انہیں اپنی گریفت کے اندر لیا ہوا ہے کہ آج لوگ شاید ماباب کی تربیت سے زیادہ موبائل کی تربیت کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی سچائی ہے یہاں پر جو لکھا ہے پہلی آیت میں اے میرے بیٹو یہ کسی ایک کے لیے نہیں یہ ہر ایک بیٹے ہر ایک بیٹی کے لیے ہے یہ بیٹو جو لفظ آیا ہے یہ اردو گریمر میں یہ مسلسل کے سیگے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں باپ کہہ رہا ہے اپنے بچوں سے میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا باپ کہہ رہا ہے اپنے بچوں سے اب مخاطب ہونا باپ کا اس لیے ضروری ہے کہ باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ باپ سے پہلے وہ خود بیٹا تب تک ہم اس پوزیشن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو بیٹے ہو کر دیکھتے نہیں ہیں اب جو باپ ہے ایک وقت ہے کہ وہ باپ بننے سے پہلے خود بیٹا ہے اور جب وہ خود بیٹا ہے تو تب وہ اپنی ماں کا کتنا لادلا ہے اپنے باپ کا کتنا فرما بردار ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی کس طرح تابداری میں رہ رہ ہے یہ حقیقت پر ہے باپ یہ کہہ رہا ہے تم میری تعلیم کو ترک نہ کر نہ اور اگلے حصے میں لکھا ہے تیسری آیت میں کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا وہ اپنے آپ کو بھی پیش کر رہے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا اور میرا باپ کس طرح میری تربیت کرتا تھا وہ ساری حقیقت اس کے سامنے ہے وہ سچائی کو پورے طور سے اپنے اندر رکھ کے وہ اپنی اولاد سے مخاطب ہے کئی دفعہ اگر فرض کر لیں میں اپنے بچوں کو میرا بڑا بیٹا شاروز ہے خدا ون برکت شاروز کو شاروز بہت تابعہ دار ہے خدا ون میں زبردست خدمت میں بھی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اکثر خدمت میں اور کلام سناتے ہوئے بھی اس ٹرس ٹرمانی کو ضرور شیئر کرتا نہیں دیتا کہ سب لوگ نہ اٹھ جائیں میں جیس اس کے روم کو ہلکا سا نوک کرتا ہوں تو یہ فوراں سے اٹھ جاتا ہے میری آواز کو سن کے اب یہ تابعہ داری ہے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں بیٹا تھا اور میرا باپ مجھے پکارتا تھا اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لادلہ اب کہتے ہیں کہ نہیں جو بڑا ہے یا جو سب سے چھوٹا ہے شاید اس کو زیادہ پیار کیا جا رہا ہے جب کہ ماں باپ کے لیے سارے بچے ہی لادلے ہوتے یہ صرف پوزیشن ہوتی ہے اور ماں باپ کی نظر میں ہر بچے کی پادری صاحب اپنی جگہ ہوتی ہے شاید بچے کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے اس طرح سے جگہ نہیں مل رہی یا میرے ساتھ اس طرح سے محبت نہیں کی جاری ایسا نہیں ہے بلکہ اور چوتھی آیت جو ہے وہ غور طلب ہے اور لکھا ہے باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہے میری باتیں تیرے دل میں یہاں مجھے وقت یاد آ گیا کہ میرے والد صاحب جب بھی کوئی بات کرتے تھے ہم بڑے قریب سے ان کو سنتے تھے اور اکثر میں کہتا تھا کہ ابو آپ ہر کام میں ایک زبردست انجینئر ہے کہ اگر ہم کوئی کنسٹیکشن کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ان کا ایک لانگ ایکسپیرینس نظر آتا اگر ہم کوئی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہوتے اگر کوئی ہم اور طرح کی بات کر رہے ہوتے تو اس میں ان کی ڈسکیشن ایسے ہوتی تھی کہ جیسے وہ ہر کام کے پروفیسر ہے ان کا اتنا زبردست ایکسپیرینس اور جیسے جب میں از خود باپ بنا تو اکثر اوقات میں بچوں کو چھوٹی چھوٹی جب مسٹیکس ہوتی ہیں بچوں سے تو میں ان کو تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کے بھی ایکسپیرینس میں یہ چیزیں آتی ہوں گی اور یہی اچھی بات ہے باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں میرا فرمان میرے فرمان بجالا اور زندہ رہے یہ باپ کی طرف سے خاص بلیسنگ ہے یہ بڑی پاورفل بات ہے باپ تلقین کر رہے کہ میرے فرمان بجالا اور آگر کہتے کہ زندہ رہے میری باتوں کو سن کر مان کر ان پہ عمل کر زندہ رہے ایسی ہے زندگی کے اندر اگر ہم خوشی کے طالب ہونا چاہتے ہیں اگر ہم ماباب کی اس ریسپیکٹ کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم خود ماباب نہیں ہوتے پر سب یہاں پہ میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں اور یہ آپ نے بہت پورشل بات یہاں پہ کی ہے اور میں کئی دفعہ یہ چیز کو سوچ تک اس وقت تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ ماباب کیا بات ٹھیک ہے اور ایک اور چیز یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ باپ نام قربانی کا ہے باپ جو ہے وہ نام قربانی کا باپ جہاں بھی ہے ماں کی بھی قربانی ہے ماں باپ جو ہیں یہ فیملی ایسا ریلیشن ہے کہ اس میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے قربانی شکت کر کے بڑی محنت کر کے کبھی بھی باپ اپنے بچوں کو کسی چیز میں پیچھے نہیں رہنے دیتا اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو باپ کی یا ماں باپ کی پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھا سا پڑھیں اچھے کوالیفائیڈ ہو اچھی جاب ان کے پاس ہو اچھے وسائل ان کے پاس ہو یہ ماں باپ کی طرف سے خاص اور لیکن یہاں پہ ماں باپ اپنی پوری انرجی جو ہے وہ بچوں پہ لگا دیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذنہ داری کو پورا کر رہے ہیں وہ اپنے اس وقت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بچے ہوتے ہیں اور کیا ہے کہ خدا کے کلام کا لکھا کیا اگر تیرا بچہ انڈا مانگے تو کیا تو اس کو بچھو دے گا کہتا تم برے ہو کر ان کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تمہارا اسمانی باپ تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دوں گا آمین آمین تو یہ بات ہے جو باپ کس قدر مشکت کرتا میند کرتا نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ ایسے باپ ہیں کہ اپنی صحت کا خیال بھی نہیں کرتے دن رات میند کرتے اپنے بچوں کے لئے میند کرتے اور کئی دفعہ ہوتا بچے ان کو اس نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو باپ کئی دفعہ سوچتا کہ میری یہ مشکت میری یہ میند کس کام ہے تو میں تھوڑا سا کہہ رہا ہم اس طرح جائیں اور اس بات کو سیکھیں کہ باپ اس قدر میند کرتا اس قدر مشکت کرتا نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا تو جو اولاد ہے اس کو کیا کرنا چاہیے میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہ رہا تھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ایکسپیرینس میں آتی ہیں دیکھنے میں آتی ہیں آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کی شاید وہ رسپیکٹ نہیں کر رہا پتہ نہیں کتنے ایک محلے میں اس کے باپ ہوتے ہیں کتنی ماما ہوتی ہیں ہر گھر کی جو لیڈی ہوتی ہیں بڑی عمر کی وہ اس کی ماما ہوتی ہیں لیکن اپنی ماں کی عزت نہیں اپنے باپ کی عزت نہیں یہ حقیقت میں حقیقت پہ آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں وجہ کیا ہے خدا سے دوری سب سے پہلے آپ نے بڑی اچھی ورس کوڈ کی تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے کون سا باپ ہے جو آج اپنے بچوں کو اچھی چیزیں نہیں دیتا کبھی بھی کوئی باپ اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ آئیں میرے ساتھ منشیات کا کام کریں کبھی بھی نہیں کہتا لیکن نوجوان آج کا نوجوان آج کی نیو جنریشن اس کے اندر سب سے بڑی جو کمی ہے وہ خدا سے دوری ہے جو خدا کے قریب ہے وہ اس مرتبے کو سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے تین رشتے ہیں خاص باپ کے تعلق سے میں بات کر رہوں پہلا پہلا ہے جسمانی باپ جو آپ کو پیدا کرتا ہے جو آپ کی پرورش کرتا ہے جو آپ کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتا ہے یا آپ کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے اور دوسرا ہے روحانی باپ یعنی کہ جو پاسٹر صاحب ہوتے ہیں پاسٹر صاحب ہیں سکھانے والا اب یہاں پر اس بات کا بہت زیادہ فقدان ہے اصل میں جسمانی باپ تو آپ کو پیدا کرتا ہے آپ کی نگہ داش کرتا ہے آپ کو بہت پالتا پوست ہے لیکن روحانی باپ کی اہمیت اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہمیں یسو کے قریب لے کر آتا ہے وہ ہمیں خدا باپ کے ساتھ جوڑتا ہے تیسرا ہے آسمانی باپ روحانی باپ جو ہے وہ ہمیں آسمانی باپ کے قریب لے کر آتا ہے اس کی پہچان کرواتا ہے کہ وہ کیا ہے اب ہم جب دعا ربانی پڑھتے ہیں تو ہم دعا ربانی کا پہلا لفظ پڑھتے ہیں اے ہمارے باپ تُو جو تیرا نام تیری بادشاہی آئے اب یہاں پر آسمانی باپ کی بادشاہت کے لیے جو تیاری ہے وہ کون کروار رہا ہے روحانی باپ روحانی باپ آپ کمیں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے شاگرد ہیں جو بائبل کی تعلیم لے رہے ہیں مختلف شہروں میں کچھ تو پاسوانی خدمت بھی کر رہے ہیں اپنے چرچ پلیٹ فارمز کو منسٹریز کو رن کر رہے ہیں اور جب وہ اسلام باہد میں آتے ہیں یا جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں پر جب تارف کرواتے ہیں کہ ہمارے روحانی باپ ہیں ہمارے ٹیچر ہیں اور ہم نے ان سے سکھا ہے تو خدا کے حضور میں دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے اور اس اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے روحانی باپ کی اسی طرح سے رسپیکٹ کی ہے آج میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تب تک ہمیں باپ کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا جب تک ہم خود باپ نہیں بنتے اور یہاں پر بیٹا یسو ہے اور یسو نے اپنے باپ کی تابداری کی ہے حکم ادولی نہیں کی کہیں پر بھی میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یسو سی نے ہمیں اس قدر سکھایا ہے کہ تابداری ہے کیا اس قدر اپنے باپ تابدار ہو گیا تابداری کے اندر آ گیا کہ اپنی جان بھی پیش کر دیا کیا بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم خدا یسو سی کی تعلیم پر چلیں اور ایسی فرمبرداری سیکھیں تو ہم کبھی بھی دنیا میں نہ پیچھ رہ سکتے ہیں اور پھر ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اور جو ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے یعنی جو ہمارا پاسٹر ہوتا وہ بھی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ جس طرح خدا یہ سمسی نے کیا ہے ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے کیا بات ہے ایسا ہی ہے پاسٹر صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شروع میں میں نے بتایا باپ جو ہے یہ قربانی کا نام ہے اور باپ کی قربانی بچوں کے لیے زندگی کے اندر روشنی لے کر آتی ہے جس طرح باپ آسمانی باپ نے اپنے بیٹے ہی کو دے دینے سے دریگ نہ کیا اور اس افضل جان کی قربانی کے باعث یہ ہو گیا کہ دنیا منیجات کا کام ہو گیا وہ جانے جو غنا کے اندر مر رہی تھی وہ اس افضل جان کی قربانی کے باعث وہ ہمیشہ کی زندگی میں آگئی آج بچوں کے لیے بھی باپ کی قربانی یعنی باپ کی مشکت باپ کی محنت دن رات کی انتک محنت جو ہے وہ اس وقت پایا تکمیل تک پہنچتی ہے جب باپ کی سوچ کے مطابق بچے اس جگہ پر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں باپ چاہ رہا ہوتا ہے آج فادر دی کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو آج کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے ہم نے شروع میں پڑا تھا اے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا اے جے سب تو وڈیگار کہ ہم نے اپنے باپ کی تربیت کو رد نہیں کرنا اپنے باپ کی پھر کسی بھی میدان میں ہار نہیں ہے ہم اپنے خدا باپ کے ساتھ جب ہیں پورے طور سے اس کے ساتھ ہیں خدا کی بات کو سنتے ہیں خدا باپ جب ہم سے بات کرتا ہے تو پھر خدا باپ کے خزانے خالی نہیں ہیں آمین میں اکثر اکثر اکار یہ کہتا ہوں کہ سونا میرے خدا تیرا ہے چاندی تیری ہے ہیرے تیرے ہے دولت تیری ہے سب کچھ تو تیرا ہے تو میں کس کا ہوں میں بھی تو باپ تیرا ہوں میں بھی تیرا بیٹا ہوں اور تُو نے مجھے بلایا ہے سب کچھ خدا آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کو اناید کر دیتا لیکن یہاں پر ضرورت ہے تابع داری کی فرما برداری کی آج میرا آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ ضرور نوجوان بیٹیو نوجوان بیٹو اپنے ماں باپ کی عزت کریں اپنے ماں باپ کی جب آپ عزت کریں گے تو پھر خدا باپ آپ سے خوش ہو کر آسمان کے دریچے آپ کے لئے کھول دے گا اور آپ پر آسمان برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے قدم مبارک ہوں گے آپ گھراتے بھی مبارک ہوں گے آپ باہر جاتے بھی مبارک ہوں گے اور آپ کی کمائیاں با برکت ہوں گی آپ کے روٹی پانی پر برکت ہوگی اور یہ ہے آپ کی تابیہ داری کہ آپ اپنے جسمانی باپ کے ساتھ وفادار ہیں اور پھر اس کے بعد روحانی باپ کے ساتھ وفادار ہیں اور تیسرا آسمانی باپ کے ساتھ وفادار ہیں روحانی باپ ہم بدل لیتے ہیں مجھے کوئی آپ میں سے کوئی بتائے کہ کبھی ہم نے جسمانی ہوتے ہوئے کبھی جسمانی اپنا باپ کبھی بدل ہے کیا ہم کہیں کہ نہیں میرا باپ بڑا غریب ہے ہمارے گھر میں تو اچھا کھانا نہیں ملتا میں اپنے باپ سے کہتا مجھے موٹر بائیک چاہیے میں باپ بدل لیتا کبھی بھی آسانی ہوتا باپ مرد دم تاک وہی باپ رہتا ہے ہم کبھی اپنے جسمانی باپ کو نہیں بدل لیتے ہم روحانی باپ بدل لیتے ہیلنگ پریئر کام شروع ہو گئے ہم جلدی سے اب ہی بدل لیتے روحانی باپ چینج ایسا نہیں ہے وہ آپ کو آسمانی باپ سے ملانے والا آسمانی باپ کے قریب لانے والا بلکہ آسمانی باپ کی بادشاہت میں بٹھانے والا فخر کا تاج یہ ہے کہ ہم جسمانی باپ کی تربیت کو رد نہ کریں اور روحانی باپ کی تربیت کو بھی رد نہ کریں بائبل مقدس میں لکھا ہے حوالہ کوڑ نہیں کرنا چاہ رہا بائبل مقدس میں لکھا ہے جو تربیت کو رد کرتا ہے کنگال ہوگا کنگال پھر وہ خوش نہیں ہے خوش حالی نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر ہمیں اپنی زندگی کے اندر میرے بھائیو میری بیٹیو میرے بیٹو ہمیں خدا کے مقدس کلام کو رکھنا ہے میں نے شروع میں اپنی گواہی بتائی کہ میں ایک بڑی زبردست خدا کی خادمہ کا بیٹا ہو میری والدہ محترمہ جو خدا وند میں سو گئی بلکیس بی بی اور میرے والدہ صاحب کا نام بشیر مسیح میں آج بڑے فخر کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کلام سناتے ہوئے پاسٹر صاحب کہ میں اپنے ماں باپ کتاب اداری میں تھا اور ان کے حکموں کو بجال آتا ہاں نوجوان ہوتے ہوئے ہم بہت ساری دنیا داری میں بھی ہوتے ہیں فرینڈشپ میں بھی ہوتے ہیں لیکن جہاں کہیں عبادات ہوتی جہاں کہیں ہم نے جانا ہوتا ہم سب سے پہلے اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں اور آج خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمیں روحوں کی نجات کے لیے ملک پاکستان کے طول و عرض میں بیرون ممالک میں استعمال کر رہے خدا ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے خدا آپ کو برکت پائی اور میرا ایمان ہے کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی برکت پا رہے ہیں اسرہ ہمارے درمیان بیٹا شروز ہے میں ان سے یہ سوال کرتا کہ آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں میرے والد سب میرے آئیڈیل بھی ہیں منٹور بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہوں آج میں انہی کے وسیلہ سے سٹیڈی میں چرچ میں روحانیت میں اور میں نے جا دیا آفتہ بھی اور میں باب تسما بھی اپنے باپ پاس لیا میں سٹیڈی میں انہی کے ساسے بات رہا ہوں ان سے چھوٹ چھوٹی چیز بیٹھے ہوتے ہیں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان سے چھوٹ چیز سیکھتا ہوں انیورسٹی کے لحاظ سے اور سٹیڈی کے لحاظ سے اور بائبل کے لحاظ سے ہر چیز میں مجھے گائیڈ کرتے ہیں میں جو کچھ اپنے یونیورسٹی میں ان کی مکسر باتوں کو کورڈ کر رہا ہوں فرینڈ میں کولیگز میں اور کسی کے پاس میں بیٹھے تو میں کوئی بات کو کورڈ کر کے بتا رہا رہا ہوں کہ یہ بابا سے بات سیکھی ہے اور پھر میں جب یونیورسٹی میں بہت پراؤڈی فیل کرتا ہوں جب میں مجھے کرتے تو مجھے کہتے کدھر سے سیکھ ہے پاپا سے سیکھ ہے پاپا میں پیچر بھی ہیں اور بہت خوش ہوتے خدا آپ کو برکت دیں بیٹا اور آپ بڑھتے چلے جائیں اور سب عزت اور جلال خدا عزت کے نام کمیلے آمین جی تو شروز بھائی میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہیں کہ آپ نوجوانوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں یا کہنا مانے کس طرح ان کو تابعہ رہنا کچھ بتائیں گے آپ ضرور میں یہ نوجوانوں کو بتانا جانگے کہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں ان کو ٹائم دیں ہوں گا کہ ان کے پاس بیٹھے ان سے پوچھیں ان کا حال و آل پوچھیں ان کے پاس بیٹھے وہ اتنے بھی خوش ہو جائیں گے بے شک کچھ اور نہ بھی دیں تو اور ان کو ٹائم دیں ان کے ساتھ کنزیوم کریں ٹائم اور معاشرے میں ان کی رسپیکٹ زیادہ زیادہ کریں میں اکثر دیکھا کہ باپ پاس سے گزر رہتا بیٹا چھپ رہ ہوتا یہ نہیں کہتا کہ میں باپ کو رسپیکٹ کروں مل لوں یا پوچھ لوں بابا کدھر جا رہے چھپ رہے ہوتے اور پاپا چیز لے چھپ رہے آگے سے پکڑ نہیں چیز اور یہ رسپیکٹ میں چاہوں گا رسپیکٹ کریں ان کی کیونکہ سرمایہ ان کے لئے ان کے باپ ان کو لوس نہ کریں اپنے سرمایے کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی تو میں چاہوں گی کہ ہم ایلڈر صاحب کی طرف چلیں اور ان سے بھی پوچھیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کلام کے حوالے کیا ہے جب ہمارے والد صاحب ہمارے ساتھ تھے تو ہم کبھی جب میں رات کو لیٹ آتا کہ میں جواب کرتا ہوں تو لیٹ آتا تو گھر میں دروازہ نوک کرنا تو میرے والد صاحب تیسری منزل سے واج دیتے تھے نیچے کہ بچوں کے میری اٹھو پاپا آیا نیچے اگر کوئی نہیں اٹھا تو وہ خود آسطہ نیچے چل کے دروازہ کھولا ہے میں جانتا ہوں کہ والد صاحب میرے لئے کیا تھے انہوں نے میرے لئے کتنی میند کی میرے کیلے کے نہیں ہم سب بہن بھائیوں کے لئے کہ ہمیں گھر بنا کے دیا دن رات انہیں میند کی والد صاحب ہمارے ایسے تھے ہمیں جس چیز کی ضرور تو ہم سے زبان سے کہتے مجھے یاد ہے کہ ہماری کالونی میں اس وقت گاڑیاں بہت کام تھی تو یہ بات بہت پرانی ہے تو میں بھی اتنا بڑانی تھا تو میں نے والد صاحب کہ گاڑی لینی ہے تو والد صاحب نے گاڑی لینی ہے تو میرے والد صاحب نے گاڑی لے کے دی تو ان حالات میں کہ پتہ نہیں پیسے ہے نہیں پتہ مونڈے نے فرمائش کر دیتی میری والدہ کے ساتھ باتیں کر دی لیکن مجھے گاڑی ملی ان حالات میں کو پھر میں نے سوچا کہ جب میں اپنے والد صاحب مانگتا ہوں تو مجھے ملتا ہے اسی طرح اب ہماری اولاد ہے تو وہ بھی اسی طرح فرمائش کرتی ہے تو ضرور ہے کہ ہمیں اپنے والدہ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہے اسی جگہ پر ان کی بنتی ہے کیونکہ وہ دن رات میند کرتے ہمارے لیے پھر ہمارے استاد بھی ہیں اسی طرح ہمارے پاسٹر صاحب ہوتے ہیں روحانی باپ ہمیں ان کی بھی اسی طرح رسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں سکھاتے ہیں پاک علام میں سے جب تک ہم پاک علام میں سے سیکھیں گے نہیں ہم تربیت حاصل نہیں کر سکتے ہم روحانی باپ سے سیکھیں گے نہیں استاد میں تیرے پچھے جانا جتھے تو جائیں گا میں تیرے نال جب تک اسمان پر نہیں اٹھایا گیا اس وقت اس کے ساتھ ساتھ رہے اس نے پھر اپنے استاد سے لیا ہے پھر اس نے کہا بول تیری رودہ دگنا پھر ملا اس کو ایسا ہی کیونکہ اس نے میند یہ کہ جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں رہانی تعلیم اپنے رہانی باپ سے تو ہمیں اب ویسے زندگی میں بھی یہ ہی نہیں کہ دنیاوی باپ کی اسی طور سے خدمت رہانی باپ کی کیونکہ جب ہم ان دونوں باپ کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں عثمانی باپ ہمیں وہ برکات دے گا جن کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اپنے باپ اس طرح سے عزت خدمت نہیں کرتے تو پھر جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دیتا پھر ہم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دے میں شکر خدا کرتا ہوں میری تھے ان سے میں پیسے لیتا تھا لیکن اب وقت ایسا ہے کہ خدا اپنے آسمان کو کھول کر میری برکات کو نازل کرتا ہے تو میں خدا شکر ہر وقت ہر گڑی ہر سانس کے ساتھ شکر دا کرتا ہوں کہ خدا میں اس لائق نہیں تھا جس لائق تُو نے مجھے بنا دیا سب سے بڑی بات میرے خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لئے کھڑا کیا ہے یہ میری زندگی میں سب سے بڑی میری گواہی ہے کہ خدا مجھے اپنی خدمت میں لے کے آیا میرے خادموں کی محنت میرے بھائیوں کی محنت میرے ماں باپ کی محنت جنہوں نے دن رات میرے لئے دعا کی کی میری زندگی کچھ اور تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ چھوٹ لگتی ہے تو پتہ چلتا کہ میں کہ خدا نے مجھے پکڑا خدا نے بتایا کہ یہ جگہ تیری یہ ہے جہاں پہ تیرے بھائی ہیں تو میں خدا ہم کا شکر دا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ماں باپ سے بہت کچھ سکھا اپنے والد سے میں نے بہت کچھ سکھا کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے کس طرح چلنا ہے کیونکہ یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے پرزم انسان دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے میرے والد سار نے بتایا سب رہنا کیسے ہے دنیا میں ابھی بائیں ہیں چھوٹے ساتھ تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک باپ کی جگہ ہوتے ان کو دیکھتا ہوں تو عزت کرتے ہیں اگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا تھا کرتا ہوں تو میری عزت کرتے ہیں اسی طرح میں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی لئے وہ بیٹر تھا ہمارے لئے ان کی باتیں بیٹر ہونی چاہیے ہمیں جو سکھاتے ہمیں چیزوں کو اپنے زندگی میں لینا چاہیے جب ہم چیزوں کو اپنے زندگی میں لیں گے تو برکت بھی ملے گی اور ہمارا آسمانی باپ ہے وہ اپنے آسمان کو پھر ہمارے لئے کھولے گا اور ہماری برکات کو نازل کرے جن کے میں ضرورت ہوتی ہے اسی طرح میں سب کو آج جتنے لوگ جتنے بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں ضروری ہے کیونکہ ماں باپ صدا ساتھ رہنے والے نہیں ہے لیکن جب کسی کا پاس نہیں ہوتا پھر پتا چلتا ہے کہ وہ نہیں ہے میرے پاس اس لئے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کی جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی بات شیئر کی ہمارے ساتھ میں چلوں گے اپنی بیٹی کی طرف میری کی طرف تو میں پوچھ چلوں گے میری بیٹا بتائیں کہ آپ پاپ کی زندگی میں کیا امیت ہے میں یہ کہنا چلوں کہ پاپا کے بارے میں ورلڈ بیس ڈیڈی ہیں مہنت کرتے ہیں شبہ شام ڈیوڈی پر آتے اور جتنا انہوں نے ہمارے کی ہے اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا اور لوگ کہتے ہیں کہ پیرنٹس ڈی ہے مدر ڈی ہے فادر ڈی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ کے بغیر کوئی دن نہیں ہر دن ہی ماں باپ کی عزت کا رسٹ کر دی صرف ایک دن نہیں کہ فادر دی آگیا مدر ڈی آگیا کی کٹ والے ماں واب واب سارا سال شاید ان کو پوچھتے بھی نہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی ہر دن ہی وہ ہی رسٹ ہونی چاہیے جو فادر ڈی والے دن ہے اور جو مدر ڈی پرشب میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں اور سب کے گوش گوار کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ فادر ڈی آگیا پورا سال پوچھا نہیں سٹیٹس پہ سٹیٹس پہ سٹیٹس لگ رہے اور ان کو کبھی پوچھا ہی نہیں نہ پہننے کو دیا اس دن اپنے دوستوں کے ساتھ شیر ہو رہا ہمیں ہر دن فادر ڈی منانا ہر دن مدر ڈی منانا ان کی دیکھ بال کرنی ہے جب تک وہ آپ کے ساتھ کوشش کریں اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ کوشش کریں اور کبھی بھی ان کو کہلانا چھوڑیں ایک بات کرنا چاہتا کسی نے کیا خوب لکھا پنجابی کے شہر اس کے اندر ایک بات ہے کہ جب وہ اکیلے اکیلے تھے اس وقت ماں باپ کی کیر کرتے ان کے پاس بیٹھتے لیکن جب ماں باپ کے وصیلہ سی وہ دو دو ہوئے تو پھر ماں باپ کو بول گئے وہ اس ہی طرح جیسے شروع میں دونوں اکیلے تھے اکیلے رہ گئے تو ہمیں کوشش کرنے اپنے زندگی کے اندر میرے عزیزو کہ ماں باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں بڑے خاص لمحات ہیں یہ کوشش کریں جتنا زندگی کا وقت ان کا ہے دنیا کے اندر ان کو پیار دیں ان سے محبت کریں اور آپ کو یہاں تک پنچانے والے وہ ہوئی ہیں کبھی ان کے جوتوں کی طرف دیکھیں گش گئے تھے اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کے نیچے سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاؤں جو ہے تپش والی زمین کے پر لگتے ہیں لیکن وہ سی نہیں کرتے ہیں محنت کرتے مشکت کرتے ہیں اور اپنے شام کو آتے ہیں تھوڑا ٹائم ان کو دیں ٹھیک ہے آپ کی بھی اولاد ہے لیکن آپ اس چیز کو سوچ کہ ان کو ٹائم دے آپ بھی کسی کی اولاد ہے خدا آپ سب کو برک دیں بہت شکریہ پاسٹر صاحب شیری بھائی ایلڈر صاحب اور میری میں میری کی بات کو تھوڑا سو آگے بڑھاؤں گی جس طرح اس نے کہ ہم مادر ڈے اور فادر ڈے مناتے ہیں لیکن ہمارا کوئی بھی دن ماں باپ کے بغیر نہیں ہوتا تو ایک دن کی سیلیبریشن وہ نہیں ہمیں کرنی بلکہ ہمیں ہر روز اپنے پیرنٹس کو ٹائم دینا ان کا حال چال پوچھ نا ان سے باتیں کرنی ہے کیونکہ سام ٹائم وہ اکیلا فیل کرتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے ہوتے میں بھی وہ سوچتے ہوں کہ اکیلے ہو جائیں تو پھر سوچتے ہیں کہ وہ دن کہاں گئے جب ہم بچے بھی ہمارے ساتھ تھے ہم بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے تو ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے بے شک ہم دور ہوں یا ان کے پاس نہ بھی جا سکے لیکن آج کل تو وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہم فون کے ذریعے بھی ان سے بات کر سکتے ہیں ویٹس اپ پہ سکتے تو ہم ضرور ان سے بات کریں ان کو ٹائم دیں تاکہ وہ اکیلا پن محسوس نہ کریں سو بہت شکریہ آپ سب ہمارے شو میں آ جائے اور ہم نے کلام پاک میں سے اپنے روحانی باپ کے بارے میں ہم نے بڑی اچھی باتیں جانی اور ہم نے جانا کہ ہم اپنے ماں باپ کی کس طرح اپنے ایک نئی اپیسوڈ میں نئی مہمانوں کے ساتھ دیکھتے رہیں Good Shepherd Television God bless you all and Happy Father's Day